یہاں کہتے ہیں باجپا کو مطلعیے جس مکتی صاحب نے الیکشن لڑی اور کہا کہ باجپا کو باہر رکھیں گے وہ مکتی صاحب نے باجپا کے ساتھ سلکار بنائی دو 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 میں مجھے بھیجا گیا ڈلی میں میری کیا تو کہ بھیجا کی جاؤ باجپا کو مناہو کے ہمارے ساتھ سلکار بنائے سلکار بھیجی اگر باجپا کے ساتھ مرانا پو ہے تو ہم کے یہاں بھیجی لیکن اگر لوگوں کو بگوانا ہو تو کہا باجپا کو دور رکھو ہماری باجپا کیا ہمڈ ہو جاتی صاحب میں کیا تھا مجھے بھیجا تھا میری باجپا کی نے میں موق بند رکھتا ہوں کیونکہ بیس بائیس سال میں نے گلارہ کیا ہے ان کے ساتھ اور گلارہ اچھی طرح سے رہا ہوں عزت سے رہا ہوں انہوں نے بھی مان کیا میں نے بھی مان کیا لیکن جب جمب کی بات آئی تو اس پہ کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا نہ کیا جائے گا جھوٹ کی سیاست نہیں چلے گی رات کے اندھیرے میں پاکستان دن کے ہو جائے گا ہندوستان زندہ بعد نہیں چلے گا یہ نرندر موڈی کی سرکار ہے وہ زمانہ چلا گیا کی کمی ہے اس لیے سنشپٹ میں بات کروں گا آپ لوگ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے اس میدان میں میں نے کئی بات ڈوڈا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے لیکن آج ایک نئے روپ میں ہوں ایک نئے جھنڈے کے تلے ہوں اور کافی لوگوں کو اس بات کا غمان ہوگا کہ یہ کیوں کیسے اور کیوں بیس بائیس سال کا لمبا عرصہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ گزارا تین برس پہلے جمہو ڈیکلیریشن کا ایوان کیا اور یہ کہا کی جمہو سنبھاق ایک ایسا گلدستہ ہے ایک ایسا بھورنگی گلدستہ ہے جس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے عسائی بھی ہے یہ جمہو سنبھاق ایک ایسا گلدستہ ہے جس کی مہک اور خوشبو جو ہے وہ اس سے جمہو کشمیر کا حل نکل سکتا ہے بات کی کی جمہو سنبھاق سے بھی ایک جمہو کشمیر کا مسئلے کا حل نکلنا چاہیے آخر جمہو کشمیر میرا بھی ہے جتنا کسی کشمیری کا ہے تو پھر جمہو سنبھاق سے کیوں نہیں جمہو کشمیر کا حل نکل سکتا ہے بیروزہ باز ہوا بیروزہ باز ہوا میں نے یہ کہا ٹیم برس پہلے کہ اگر ستر سال کشمیر سے میرے جمہو کشمیر کا حل نکلا اور جتنے حل نکلے وہ فیل ہوئے اور یہاں لوگوں میں بدامنی ہوئی بدحالی ہوئی تو ایک موقع جمہو کو بھی دیا جائے کہ وہ اپنے جمہو کشمیر کا حل نکالے جو کہ جمہو کشمیر کے ہندو مسلم سکھ عیسائی کا حل ہو جو عمل کا حل ہو جو بھائی چارے کا حل ہو جو حیطہ حل ہو جہاں برابری کا حصہ ملے جہاں سب کو برابری کا حق ملے کسی کی کسی پہ جاندانی نہ ہو کسی کی کسی پہ حکومت نہ ہو جو اب ہاس ہوا یہاں تھی ایلیمٹیشن کمیشن آئی چوبصہ تو لکھ کے دیا کہ جمہو کو برابری کا حق ملنا چاہیے کیونکہ جمہو کی مشکلات تھی اور جب جمہو کے لیے حق مانگا تو کس کے لیے مانگا ڈوڈا کے لیے مانگا رجوری پنچ کے لیے مانگا آپ کے ڈوڈا کے لیے حق مانگا جس کو نیشنل کانفرز یہ کہتی تھی کہ یہ ان کا علاقہ ہے اسی ڈوڈا کے لیے حق مانگا تو کہا کہ جمہو کے لیے حق کیوں مانگا اگر مانگا تو ڈوڈا کے لیے مانگا اگر مانگا اگر مانگا لگاری پنچ کے لیے مانگا کہا کہ یہ آپ تو کہتے تھے کہا کہ ڈوڈا کو اس کا حق ملنا چاہیے کس طور کو حق ملنا چاہیے میں مبارک بات دیتا اور سنین شرمہ کو پاندر کو حق ملنا جو قریب کو حق ملنا چاہیے تھا کیوں ہی دیا یہ مانگا کہا یہ ناکپور سے لکھ کے لیا گیا ہے میں تمہیں ناکپور نہیں کیا نہ ابھی تک پہنچا ہوں ناکپور انہوں نے ناکپور کے ابھی تو جھنے والا تک گلیا انہوں نے کہا ناکپور کیونکہ جمہو کی آواز نہیں اٹھنی چاہیے جمہو کی آواز اٹھے گی جمہو کی آواز بنے گی اور جمہو کی آواز فیصلہ کرے گی جمہو پر ملنا ہم نے یہی کہا ڈی لیمیٹیشن کمیشن پہ لکھا کہ جمہو مصد کہتے ہیں سٹیو جمہو کو اپنا حق ملنا چاہیے برابری کا حق ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے دیا ابھی بھی برابری نہیں ہوئی ہے پینتالیس پینتالیس ہمارا حق ہے وہ لے کے لیں گے یہ بی ڈی سی والے نارے لگا رہے ہیں اگر یہ بی ڈی سی نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی کشمیر فائل بنتی یہاں پہ بھی اعتصال ہوتا یہاں بھی لاشیں گلتی جب یہ بی ڈی سی بنی اور ہم نے بی ڈی سی کا حق سرکار میں بھی مانگا تو کہا گیا کہ شاید یہ بی ڈی سی ہندو مسلمان کی لڑائی لائے گی ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہندو مسلمان کے بھائی چارے کے علم بطار ہیں